ایک بہت بڑے تابعی ہیں زورارہ ابن عبی اوفا زورارہ ابن عبی اوفا ایک بہت بڑے تابعی وہ چالیس سال تک ہسے نہیں لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا بہت بڑے تابعی ہیں بڑے اولیاء اولیاء اکیبار میں سے ہیں لوگوں نے پوچھا آپ ہستے کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ وہ شخص کیا ہسے جس کو اس کا انجام نہیں معلوم مدنے کے بعد میرا کیا انجام ہوگا مجھے نہیں معلوم تو ہس کے کیا کرلوں تو وہ آدمی کیا ہسے جس کا انجام اسے نہیں معلوم نہیں ہسے چالیس سال تک نہیں ہسے خجر کی نماز پڑھا رہے تھے امام تھے نماز پڑھا رہے تھے سورہ مددفر پڑھ رہے تھے اذا نقر فن ناکور فذالک یوم عصیرن علالکافدین غیر یسیر یہ آیت پڑھی اور وہیں گر پڑے اور انتقال ہو گئے تھے جنازہ گھر لے گیا لے جائے گیا جب ان کا جنازہ نہلانے کے لئے لیا گیا تو کھل کھلا کر ہسنا شروع کر دیا اور جب تک جنازہ ان کا نہلاتے رہے بھو ہستے ہی رہے جب کفن میں بند کیا ان کا جتب ان کا ہسنا بن ہوا اللہ وہ ہس رہے لوگ نہلا رہے ہیں وہ ہس رہے تو بہت بڑے جلیل القدر تابعین میں سے ہیں وہ چالیس سال نہیں ہسے اس در پر کا اللہ جنہاں مرنے کے بعد میرا کیا انجام ہوگا مرنے کے بعد مجھے اپنا اچھا انجام نظر آجائے تو ہسوں اور جب تک مجھے اپنا اچھا انجام نظر نہ آئے تو کیا ہسوں اور جب موت ہوئی اور ان کا اچھا انجام انہیں نظر آیا تو خوب ہسے خوب ہسے اور ہسنا دکھا کر کے دنیا کو گئے تو اس لیے میرے بھائیوں جو سمجھدار لوگ ہیں خالص اقل رکھنے والے ہیں ان کے اندر چوتھی بات کیا ہے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں